ادالت سے بڑے بڑے فیصلے آ رہے ہیں ادالت سے بڑے فیصلے نے پی ٹی آئی کے پیروں تلے زمین کھیج لیا ہے پنجاب کی وہ بھی ایک فیصلہ آیا ہے اسلام آباد سپریم کورٹ سے دسکے کا جہاں پر انتخابات جو تھے دسکے کے دس اپریل کے وہ موخر کر دی ہیں عدالت نے اور اگلی سماعت کے بھی تاریخ نہیں دی جیسے سمرتہ بندیال صاحب کی عدالت نے اور دوسرا فیصلہ جو آیا ہے سپریم کورٹہ پاکستان سے ہی اور وہ یہ ہے کہ جناب عمران خان نے جو بادشاہانہ فیصلہ جاری کرتے ہوئے حکم جاری کرتے ہوئے منتخب بلدیاتی ادارے تحلیل کر دیئے تھے یعنی وہ سب لوگ ششدر رہ گئے تھے کہ بلدیاتی ادارے ایک اتظامی حکم کے ذریعے کیسے تحلیل ہو سکتے ہیں جو منتخب ہیں بہرحال وہ کر دیئے تھے اور اس کے بعد وہ آئین میں آڈینٹس وغیرہ کیے پھر قانون میں ترمیم شرمی میں نیا ایک لاتے رہے تو سپریم کورٹہ پاکستان نے وہ بلدیاتی ادارے جو دوہزار سولہ میں جنہوں نے حلف اٹھایا تھا وہ بحال کر دیئے ہیں یہ ہے پی ٹی آئی کے پاؤں کے نیچے سے زمین پنجاب کی سردھمین کھیجنا اور ایک فیصلہ جس نے نیب کو پریشان کر دیا ہے نیب عدالتوں میں عموماً نیب کے ہاتھوں پریشان لوگ عدالتوں میں جاتے تھے اور عدالتوں سے بھی پریشانی لوٹتے تھے اب مریم نواز کے ہاتھوں پریشان نیب جو ہے وہ عدالت دوڑی دوڑی گئی تھی لاہور آئی کورٹ میں اور لاہور آئی کورٹ کو جا کر استعدا کی تھی کہ جناب مریم نواز جلوس کی صورت میں آنا چاہ رہی ہے کل چھبیس کو جب ان کو کالپ نوٹس کیا گیا ہوا ہے تو ان کو روکا جائے کہ وہ جلوس کی شکل میں نہ آئے تو جناب اس پر عدالت نے کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے یہ حکومت کا کام ہے ریاست کا کام ہے امن و امان اگر کوئی کہیں ان کو خطرہ ہے کہ امن و امان کا مسئلہ ہے تو وہ قانون کو حرکت میں لائیں ہماری طرف پت دیکھیں تو وہ درخواست نمٹا دی نیب کو نیب جو ہے وہ نام مراد لوٹا مراد نہیں پاسکا خیال یہ تھا کہ وہاں سے کوئی حکم آ جائے گا اور حکم کے ذریعے پھر مریم نواز صاحبہ اکا جائے گا کہ دو تین اپنے پروٹوکول یا سیکیورٹی گاڑیوں میں آئیں اور اپنی پیشی بھگت کر چلے جائیں کیونکہ آپ کی ناقابل زمانت آپ کی جو حفاظتی زمانت تو ہو چکی ہوئی ہے تب یہ سارے معاملات ہیں مریم نواز آل اس معاملے پر کیونکہ یہ اتنی گزارش کیونکہ پی ڈی ایم نے مریم نواز صاحبہ کو جو ان کے ساتھ جانے کا جو فیصلہ کیا جلوس کس شکل میں انہوں نے بھی حکمت عملی بنائی ہے کیونکہ دو الگ الگ موضوعات ہیں اس لیے اگلے وی لاغ میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ پی ڈی ایم کل کس طرح مریم نواز صاحبہ کے ساتھ نیب کے دفتر ٹھوکر نیاز بیگ لاہور جائے گی اور یہ پہلا واقعہ ہوگا پاکستان کی احتساب کی تاریخ کا کہ ایک جماعت کی سیاسی لیڈر کے ساتھ تمام اتحادی جماعتیں چل پڑیں گی نیب کی طرف تو یہ لیکن اس پر الگ بھی لاغ ہوگا ابھی جو ہے معاملہ وہ ہے جناب ڈسکا والا تو بس سادہ سادہ معاملہ ہے جناب وہ بھی یہاں پر پی ٹی ای کو ذرا ریلیف ملا ہے ڈسکے والے معاملے میں تو ڈسکے والے معاملے کو تھوڑا سا مختصرا اور اس کے بعد اصل معاملہ جو پنجاب کی سرزمین کھیچ دی گئی یہ عمران خان صاحب کے پاؤں کے نیچے سے وہ جو ایک بلدیہ دی دارے توڑ کر اپنے پورے کے پورے صوبے پر بزدار کے ذریعے راج کرنا چاہ رہے تھے خان صاحب وہ نہیں ہو سکا حالانکہ یہ بھی وہ آدھا کہ جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کے خواب دکھا کر ایک الگ سے سیکریٹریٹ بنا دیا تھا اور اس کو بھی طالب پڑے ہوئے تو اب بزدار کا راج جو ہے وہ پورے عمران خان صاحب کا راج بزدار کے ذریعے پورے پنجاب پر جو نافذ کیا گیا تھا اس کو بہرحال عدالت نے اس کو جن جھوڑ کر رکھ دیا عدالت کے فیصلے سے تو اس پر بعد میں پہلے جو ڈسکے والا معاملہ ہے مختصرا ظاہر عدالت کا حکم فیصلہ ہے وہاں پر آرگومنٹ وغیرے چل رہے تھے سلمان اکم راجان صاحب نے اور پی ٹی آئی مسلم علی قانون کے وقیل اور پی ٹی آئی چاہ رہی تھی کہ وہ جو بیس پولنگ اسٹیشنز ہیں جن پر انہوں نے کہا تھا وہ عمر ڈار صاحب نے ٹی وی ٹاک جو میں اچھا جی ہم نے بیس ہی تو اغواہ کیے تھے نا ہم نے بیس پولنگ ایجٹ اغواہ کی پریزائیڈنگ آفیسر اغواہ کیے تھے تو بیس پر دوبارہ الیکشن کروا دے پورے کے پورے پورے ہلکے پر کیوں کروا رہے ہیں تو پی ٹی آئی کا استضلال تو یہ تھا دلیل یہ تھی کہ جی بیس پولنگ اسٹیشنز جہاں پر گرن بڑ ہوئی ہے جہاں کہ پریزائیڈنگ آفیسر اغواہ ہو گئے تھے وہاں پر پولنگ اسٹیشنز دوبارہ کروا دے پورے کے پورے ہلکے میں نہ ہو تو بہرحال اس پر دلیل پی ٹی آئی کے وکیلوں کی ہو گئی تھی مکمل دلیل ہو چکے تھے سلمان اکرم راجہ کے دلیل آج جاری تھے لیکن عدالت نے کہا کہ معاملہ لمبا ہے اور حکومت نے کہا کہ بیچ میں رمضان بھی آ رہا ہے تو لہٰذا جو ہے وہ کم از کم دس اپریل کا جو الیکشن کی تاریخ ہے وہ آگے کی جائے الیکشن کمیشن کو بھی اس پر اعتراض نہیں تھا تو ڈیٹ آگے کر دی گئی غیر مہینہ مدد تک عدالت نے سماعت بھی ملتوی کر دی اور دس اپریل کا جو الیکشن ہونا تھا وہ بھی کر دیا مؤخر تو یہاں پہ تھوڑا سا پی ٹی آئی کو ریلیو ملا کہ ہائے دس اپریل کو پھر الیکشن لڑنا تھا الیکشن تو الیکشن پی ٹی آئی کی بنیادی طور پر چھیڑ بن گئی ہے اسی الیکشن سے بچنے کے لیے تحریک انصاف اتنی چالاکیاں کرتی رہی پی ٹی آئی کی پنجاب حکومت بلدیاتی ادارے جو عمران خان صاحب کا ٹریڈ مارک تھا میں نے پولیس ٹھیک کر دی میں نے بلدیاتی نظام ٹھیک کر دیا خیبر پختون خواہ میں اور وہ اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی کا وہ جو دعوے تھے تو جب پنجاب میں آئے تو وہ دعوے جو ہے وہ ٹھوس 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 ہوتے رہے ہر بار وہ جو دعووں کے گباروں سے ہوا نکلتی رہی اپنا بنایا ہوا بلدیاتی نظام خود ہی توڑتے رہے بلدیاتی جو قانون تھا اس میں خود ہی ترمیمیں کرتے رہے اور بار بار کرتے رہے اور پھر ترمیمیں کر کے الیکشن کمیشن کو کہتے رہے بھی ہم الیکشن نہیں کروا سکتے اور الیکشن کمیشن نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیئے کہ یہ جو قانون بنا رہے اور یہ ریکارڈ کی بات ہے میں ایسے نہیں کہہ رہا الیکشن کمیشن نے جب انہوں نے دوہزار اٹھارہ میں جب یہ بلدیاتی نظام انہوں نے تحلیل کیا تھا تو اس کے بعد انہوں نے ایک قانون بنایا تھا بلدیت ایک بنایا تھا دوہزار انیس میں جس پر الیکشن کمیشن نے ہاتھ کڑے کر دیا تھے کہ بھائی یہ کوئی قانونی نہیں ہے اس پر تو ہم الیکشن کروائی نہیں سکتے تو اس کے بعد کچھ اس میں مزید ترمیمیں کی گئی اور پھر اس کے بعد ابھی کچھ مہینے پہلے میں نے آپ کو گزارش بھی کیا تھا کہ انتخابات سے ڈرتے ہیں لہٰذا خان صاحب نے وہ جو بائیس ہزار ویلیج کانسلٹس بنانی تھی نا جانے کیا کیا کرنا تھا ان کو پھر پانچ ہزار پر لے آئے اور مزید اس پر ترمیم کر کے آگے بیچے کر لیا معاملہ اور الیکشن کمیشن کو کہا آپ الیکشن کروائیں تو الیکشن کمیشن نے کہا کہ جی آپ نے تو سارا اس کا حیتی بدل دی ہے تو ہمیں بھی تو ہلکہ بندیاں کرنی ہوگی نئے سرے سے تو ہم الیکشن نہیں کروا سکتے تو بہرحال ادھر سے یہ جو دوہزار سولہ کا بلدیاتی نظام تھا اس کو انہوں نے تحلیل کر دیا تھا عمران خان صاحب نے حکومت میں آتے ہی سب سے پہلا جو آمرانہ کام کیا تھا میں اس کو آمرانہ کام کہوں گا کہ منتقب اداروں کو تحلیل آمر کیا کرتے ہیں کوئی جمہوری حکومتیں جمہوری وہ کرے تو وہ بھی آمریت کے ہی زمرے میں آتا ہے تو دوہزار سولہ میں یعنی جو دوہزار پندرہ سولہ میں جو بلدیاتی الیکشن ہوا تھا کیونکہ وہ مرحلہ وار ہوا تھا تو فائنلی یہ جو نظام جو آج بہال ہوا ہے یہ دوہزار سولہ میں جا کر یہ والا بلدیاتی نظام جو ہے وہ اپنے اس نے کام کرنا شروع کر دیا تھا چاہتی تو نون لیگ بھی نہیں تھی پیپلس پارٹی بھی سندھ میں نہیں چاہتی تھی کہ بلدیاتی سسٹم ہو کیونکہ سیاسی جماعتوں کے امین ایز ایم پی ایز جو ہیں وہ ان کو اچھا نہیں لگتا کہ نیچے کوئی کاؤنسلر ہو نیچے کوئی چیئرمن ہو نیچے کوئی ٹاؤن ہو نیچے کوئی مینسپل کارپوریشن ہو اور لوگ ان کی طرف جائیں اور ہمارے ڈیرے ویران رہیں تو اختیار ان کے اور اختیار اور وہ جو ہوتا ہے نا عوام سامنے بیٹھے رہے راہیاں بیٹھی رہے مخلوق خدا ان کے ہاتھ سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی رہے کہ جناب ساڑے مسئلہ حال کرو تو ان کا کاؤنسلر مسئلہ حال کر لے گا جو گلی میں ساتھ والے گھر میں رہتا ہے تو یہ تو ظاہر ہے پھر سیاسی جو ایم پی ایز ایم این ایز ہیں یہ ان کو تو ببارے میں نہیں تھا تو پیپلز پارٹی ہو مسلم لیگ نون ہو کوئی بھی جماعتوں وہ نہیں چاہتے تھے بلدیاتی نظام لیکن سپریم کورٹ نے کروایا تھا وہ دوہزار پندرہ سولہ کا الیکشن ہوا تھا تو اس میں بہرحال وہ پیپلز پارٹی کے یہ خصوصیت رہی کہ انہوں نے وہ بلدیاتی نظام کو چلنے دیا باوجود اس کے کہ کراچی میں ایم کی ایم کا میئر صاحب نے دیکھا کہ وہ وسیع مختر صاحب کے ساتھ کس طرح ان کی لڑائیاں جھگڑے چلتے رہے کراچی کچرے کا ڈیر ایک دوسرے پر نظام کار کر دے گی دونوں کی بدتر ہی لیکن بہرحال وہ نظام چلتا رہا نظام نے وقت پورا کیا پنجاب میں وہ نظام جو ہے وہ محتل کر دیا گیا کے پی کے مصرے سے رہا نہیں بلوچستان میں رہا نہیں تو بہرحال پنجاب میں محتل کر دیا گیا تھا دوہزار اٹھارہ میں جو میں کہہ رہا تھا نا کہ عمران خان نے آمرانہ قدم اٹھایا تھا اور وہ بھی اس لیے کہ وہ زیادہ تر جو تھی میجورٹی جو تھی اس میں جو بنے تھے میئرس بنے تھے ڈسٹر کاؤنسل کے چیئرمن بنے تھے یا جو پورا کا پورا نظام تھا اس کا تقریباً نوے فیصد جو ہے وہ نون لیگ کے پاس تھا نوے فیصد نہیں بھی تھا تو اسی فیصد نون لیگ کے پاس تھا تو ظاہر ہے یہ بہرے میں نہیں تھا عمران خان صاحب کو دوہزار اٹھارہ میں جب وہ الیکشن جیت کر آئے یا وہ پوزشن کہتی ہے سیلیکٹڈ ہوئے جو بھی تھا لیکن انہوں نے الیکٹڈ ادارے جو تھے ان کو بہرحال تحلیل کر دیا تھا نچلی ستا تک وہ دعوی ان کے اپنے تو دوہزار اٹھارہ میں جو ہے وہ آگست میں آتے ہیں جولائی آگست میں اور دو ماہ بعد یعنی اکتو بن نمبر میں وہ ادارے جو ہے وہ تحلیل کر دیا جاتے تو اس کے بعد قانون پر قانون بنتا ہے خود ہی قانون میں ترمیمیں کرتے رہتے اور اس کے پیچھے وجہ بنیادی یہ تھی کہ کارکردگی تھی نہیں اور عمران خان صاحب جو ہے وہ ڈر رہے تھے الیکشن سے کہ اگر بلدیاتی الیکشن کروا لیے تو پھر نون لیگ کا پنجاب میں تو بھائی یہاں گرافی روزانہ بڑھتا جا رہا ہے ابھی اور بڑھ رہا ہے تو وہ ڈر تھا خان صاحب کو کہ جناب اگر الیکشن کروائیں گے اور وہ جو سروے کروایا تھا بازابتہ ایک سروے ہوا تھا اور اس سروے کی وجہ سے وزیراعظم عمران خان صاحب کی جماعت پی ٹی آئی نے فیصلہ کیا تھا کہ بلدیاتی نظام ابھی کروائیں گے تو بہت باہر پڑے گی پٹ جائیں گے اور ایکسپوز ہو جائیں گے وہ تو زمنی الیکشن میں بھی ہو گیا ہے سینرڈ کے الیکشن میں بھی ہو گیا ہے لیکن بلدیاتی نظام میں بہت زیادہ ایکسپوز ہو رہے ہوتے تو بارال وہ پھر نہیں کروایا اپنے بنائے ہوئے قانون میں آخر بار جو ترمیم کی تو یہ چلاکیاں چلتی نہیں اور ادھر جو بلدیاتی نمائندے تھے جو میئرز تھے یا کانسلرز تھے انہوں نے سپریم کورٹ میں رٹکی ہوئی تھی تو آج فائنلی سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ جناب یہ بلدیاتی نظام بحال کیا جائے گا پنجاب کا بحال کیا جائے رکومت نے بھی وہ کیونکہ اس کے پاس بلدیاتی نظام کے خلاف تو کوئی بات دلیل نہیں تھی اٹنی جنرل نے بھی کہا کہ جناب ہم بھی چاہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام ہو پنجاب کے رکر جنرل نے بھی کہا پنجاب حکومت کا موقع ہم بھی چاہتے ہیں جناب بلدیاتی نظام ہو اختیارات کے نچلی سطح تک منطق لی ہو اور اگر مگر ساتھ لگایا تو جب اصولی موقف ایک تھا تو پھر سپریم کورٹ نے بھارا یہ نظام کر دیا بحال اب اس میں ہوگا کیا اب اس سے دو چیزیں ہوگی پی ٹی آئی جو الیکشن سے بھاگ رہی تھی اس کو راہ فرار ضرور مل گیا لیکن دسمبر تک کیونکہ دسمبر تک رہے گا بلدیاتی نظام کیونکہ اس کی اپنی مدد دسمبر تک تھی بے شک موتل رہا لیکن اب دیکھیں فیصلہ سپریم کورٹ کا جو ڈیٹیل ججمنٹ آتی ہے تو اس میں کیا آتا ہے لیکن ابھی تک یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ دسمبر تک ہی رہے گا جو اوریجنل میاد تھی جو اوریجنل مدد تھی اس تک یہ نظام رہے گا ایک تو یہ ہوا پی ٹی آئی کے لیے تھوڑا سا ریلیفز میں یہ تھوڑا سا وہ یہ ہے کہ وہ الیکشن کرانے سے بچ گئے وہ جو ایکسپوز ہوتے ہیں الیکشن کرا کے جیسے ڈسکے میں اب بھاگ رہے ہیں الیکشن سے بار بار کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ تو جو ریزلٹ ہے وہی دے دے یا زمنی انتخابات سے ویسے بھی بھاگتے رہے تو بھاگتے رہے مسلسل بھاگتے رہے اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ کس طرح زمنی الیکشن کروا ہے وہ جو نوال کمبر الیکشن کمیشن نے وہ سندھ گورنمنٹ کے مسلسل ٹک 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 لگی ہوئی تھی پیپلز پارڈی سندھ گورنمنٹ اور پی ٹی آئی کی چاروں حکومتیں یعنی وفاق پنجاب کے پی کے اور بلوچستان یہ چاروں حکومتیں مخالفتی کے الیکشن نہیں کروایا جا سکتا کرونا ہے یہ ہے وہ ہے بارحال وہ الیکشن ہو گئے کیونکہ الیکشن سے ڈر رہی تھی پی ٹی آئی بیسیکلی بطور جماعت بطور حکمران جماعت کیونکہ کارکردگی کوئی نہیں تھی تو بارحال وہ زمنی الیکشن ہوئے تھے تو آپ نے دیکھ لیا اس کا نتیجہ تو بلدیاتی الیکشن کے پیچھے بھی یہی تھا کہ آہانے بہانے سے مختلف حیلے بہانے چلا کر مسلسل یہ بلدیاتی الیکشن جو ہے وہ پنجاب میں التوا کا شکار کیے بیٹھی تھی پی ٹی آئی تو وہ تھوڑا سا اس کو ریلیف ملا ہوگا کہ یار چلو الیکشن سے بچ گئے مسلم لیگنون کے ادارے سے ہی ہم یہ کہیں گے کہ جنائے بھی تو دوہزار سولہ کے لوگ ہیں اور پھر ان کو ہم اختیار بھی نہیں دیں گے ظاہر ہے میری ہمارے دوست ہیں زمان بھون صاحب حافظہ بات کے ہمارے ذاتی دوست ہیں وہ مسلم لیگنون کے بلدیاتی نمائن دے ہیں وہاں کے تو ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے مبارک بات دینا کہا جی قادم مبارک بات دے سانو دینا نے ککھ دینا بھی کچھ بھی نہیں تو حکومت اوپر پی ٹی آئی کی ہے نیچے ہم پھر عوام میں ہم سے پوچھیں گے لوگ ہمارے جو لوگ ہیں گلی مولے کے مسائل تو وہ ہمیں ہمارے پاس ہوں گے نہیں اختیارات دی سی کے پاس ہوں گے تو عجیب و غریب ہو جائے گا تو یہ ایک الگ کہانی یہ ایک الگ بات لیکن پولٹیکل ہی جو نیچے مسلم لیگنون کو جس کا فائدہ حاصل ہوگا وہ یہ ہوگا کہ وہ ایکسپوز کر سکیں گے کہ جناب میئر بے اختیار بیٹھا ہوا ہے اب میئر لاہور اور جو رانہ مبشر صاحب ہیں وہ بے اختیار بیٹھے ہوں گے اگر یہ حکومت کی نیت نہیں ہوگی ان کو اختیارات دینے کی تو ظاہر اس کا فائدہ مسلم لیگنون کو ہوگا الیکشن نہ کروا کے الیکشن سے بچ کے یہ لیکن کتنا وہ کہتے ہیں نا بکرے کی ماں کب تک خیر ملائے گی اب ابھی تک جو دوہزار اٹھارہ سے تین سال تو الیکشن سے پی ٹی اے بھاگتی رہی اب سپریم کورٹ نے تاریخ بھی دے دی ہے کہ جناب جو باقی صوبے ہیں وہ مئی میں الیکشن کروائیں گے اور یہ دسمبر کو باقی صوبے مئی میں الیکشن کروائیں گے سندھ بھی نا پیپلس پارٹی کی حکومت جو ہے سندھ میں وہ بھی بڑا خوبصورتی سے بھاگ رہی تھی اس کی آر لے کر مردب شماری کی آر لے کر تو بارحال مئی میں عدالت کا حکم آ گیا تو جیسے پچھلے بلدیاتی نظام عدالت کے حکم کے تحتی کیا گیا تھا تو اب وہ کے پی کے میں بھی کروانے پڑیں گے سندھ میں بھی انتخابات بلوچتان میں بھی بلدیاتی کروانے پڑیں گے اور ان کو دسمبر تک زیادہ زیادہ ریلیف ملائے پی ٹی آئی کو سمجھ لیں لیکن وہ ریلیف کوئی ریلیف آسان نہیں ہوگا نیچے جو کانسلرز ہیں جو مسلم لیگ نون کے بیٹھے ہوئے جو چیئرمن اور میئرز بیٹھے ہوئے وہ تو ظاہر ان کو پھر تگنی کا نادنہ چاہیں گے اور مسئلہ یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی حکومت شروع شروع میں آئی تھی ابھی یہ بلدیاتی نظام تحلیل نہیں کیا تھا بلدیاتی وزیر سے علیم خان صاحب انہوں نے جو نظام تھا میئرز وغیرہ تھے وہ کافی توڑ لیئے تھے کیونکہ میئرز کو نظر آ رہا تھا کہ جناب یہ تو پانچ سال ان کی حکومت رہنی ہے اور ہمارے پاس بھی چار سال ہیں چار پانچ سال ہیں تو اپوزیشن میں رہ کر نظام نہیں چلا سکتے یا ریزائن کر جائیں حکومت کے ساتھ مل جائیں تو میجوریٹی انہوں نے توڑ دی تھی لیکن تب کیونکہ اگلوں کو نظر آ رہا تھا کہ جناب عمران حان کی حکومت پانچ سال چلے گی اب وہ جو ناکام ترین حکومت ہے جس کی کار کردگی کوئی نہیں ہے اب اس کے پیچھے تو یہ میئرز نہیں جائیں گے اس کے پیچھے تو یہ چیئرمن نہیں جائیں گے ٹوڑ بھی گئے تھے تو وہ وہاں پر اپنے ادارے میں کھڑے ہو کہ اپنے کانسل کے چیئرمن ہونے کے باوجود وہاں پر اپوزیشن کا کردار ادا کرے گی کہ جناب ہمیں حکومت یعنی لاہور کچھ نہیں دے رہا بزدار صاحب ہمیں کچھ نہیں دے رہے تو یہاں پر آ کر پی ٹی آئی کا جو ہے وہ ایک منظم طریقے سے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچے گا اور وہ جو جس کو میں نے کہا نا زمین کھینچ لی گئی ہے پنجاب کی پی ٹی آئی سے تو واقعہ تن پی ٹی آئی جب زلی کانسلز میں جائے گی جب میئرز کے جو ہوں گے کانسلز ہیں منسپل کارپوریشنز کے کانسلز ہوں گے وہاں پر جب میٹرپولٹن کارپوریشنز میں جب جائے گی تو وہاں پر پی ٹی آئی کو لینے کے دینے پڑ جائیں گے پہلے صرف پنجاب اسمبلی تھی وہ آنے بہانے سے ملتوی کر دیتے تھے جلاس تو وہاں پر آ کر پی ٹی آئی کی ایسی تیسی پھر جائے گی الیکشنوں کا تھوڑا سا ریلیف مل گیا یعنی یہ اس فیصلے کا تھوڑا سا ریلیف ملا ہے اور باقی وارٹ لگ گئی ہے پی ٹی آئی کی اس فیصلے سے فیصلہ کانونی ہے ٹوٹل لیکن ظاہر ہے ہر فیصلے کے مضامرات ہوتے ہیں اور جب سیاسی اداروں کے متعلق منتقم اداروں کے متعلق کے عدالت کا فیصلہ آتا ہے یا سیاسی پارٹیوں کے متعلق تو ظاہر ہے اس کے اثرات بھی سیاسی شخصیات کے متعلق تو اس کے اثرات بھی سیاسی ہوتے تو وہ پی ٹی آئی کو بھگتنا پڑنا ہے پہلے ہی زمنی الیکشن کے ابھی وہ زخم چاٹ رہے تھے اوپر سے یہ والا آ گیا وہی اپنا میں اکثر مثال دیتا ہوں کہ ایک تو کوڑ اوپر سے کھجلی تو پی ٹی آئی کو اور کھجلی ہو گئی ہے شروع اب جناب خاتا ہوں اپنے مہربانوں کی باتوں پر وہ جو ہمیں کمنٹ کرتے ہیں اپنی رائے دیتے ہیں سنتے ہیں ہمارے ویلوکس تاریخ چکتائی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں نئے بنتقامی ادارہ ہے حکومت کا ترجمان ہے اگر غیر جانبدار ہوتا تو موجود ہے حکومت کے چینی چور آٹا چور عدویات پیٹرل چور وغیرہ وغیرہ ان پر کیس ہوتے بات ٹھیک ہے جی نئے پکن چوز ہے یہاں پر ایس صاحب وہ عدالتیں کہہ چکی ہیں سپریم کورٹ کہہ چکی ہے کہ یہ پولٹیکل انجنیرنگ کے لیے ہے آپ کی بات آپ کی رائے بالکل عدالتی عدالتی رماز کے مطابق سپریم کورٹ میں چلنے والے مقدمات کے مطابق آپ کی رائے بالکل ٹھیک ہے ورنہ بڑے بڑے معاملات ہیں بی آر ٹی بھی پڑی ہوئے بلینٹری بھی پڑھا وہ بہت کچھ پڑا ہوا ہے تو وہاں پر بھی کچھ کرتے لیکن نہیں وہاں پر نہیں کرتے اور ویسے بھی ایک ویڈیو جو آئی تھی مجبوریاں بھی ہوتی ہیں نا بھائی ہر بندے کی اب چیئرمن نیب ہیں تو انسان ہی نا ان کی کمزوریاں کچھ وزیراعظم عمران خان صاحب کے پاس ہیں اور سارے چینلز اور ان کے پاس ہے نظر یاد ہے لیکن پیچھے کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے رحمت اللہ کنڈی صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ جناب پی 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 اپنے جال میں پھس رہی ہے سنجرانی کو سینٹ میں زرداری لائے اب عدالت کے بجائے سینٹ میں رہ کر مقابلہ کرنا پڑے گا نواز شریف نے زرداری سب پر بھاری کا بھانڈہ پھوڑ دیا آپ کی جناب دوسری دونوں اوپر آلی رائے بلکل ٹھیک ہے کہ پی پی پلس پارٹی میں کئی بار کہے چکا ہوں کہ عاصف زرداری صاحب جو ہے وہ سنجرانی کو ہٹا کر اپنی اس غلطی کا ازالہ کرنا چاہ رہے ہیں جو سنجرانی صاحب کو لاکروں نے کی تھی مگر اب سنجرانی صاحب وہ کہتے ہیں نا کہ میں تو چھوڑوں مگر کمبل بھی تو چھوڑے تو سنجرانی صاحب وہ کمبل بن گئے ہیں دریا میں بہتا ہوا جو عاصف زرداری صاحب کو چھوڑ نہیں رہے بات آپ کی ٹھیک ہے باقی سیاست ہے عاصف زرداری اور نواز شریف آئے رہے ہیں انہوں نے تو ایک دوسرے کے خلاف سیاست کرنی ہے یہاں سے نکل جائیں گے جب تو پھر دیکھ لیجئے گا وہ عاصف زرداری صاحب کہتے تھے نا مولوی نواز شریف اور پھر نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی کا نواز شریف صاحب ابن کہا کرتے تھے کہ عاصف زرداری کا پیٹی نہیں مرتا اتنی کرپشن کرتے ہیں تو یہ دونوں پر ایک دوسرے کے اوپر بھاری پڑھنے کی کوشش کریں گے یہ سیاسی جماعتیں ہیں نا یہ اصل حریف یہ ہیں پی ٹی آئی بیچ میں آگئی ہے انہوں نے ان کو جیسے مشرف بیچ میں آگئے جو ان کو متحد کر دیا تھا پی ٹی آئی بیچ میں آگئی یہ متحد ہو گئے اور دوبارہ یہ جب نکھڑیں گے نا وہ پنجابی کا لفظ ہے اثر آئی کی کا جب الگ الگ ہوں گے تو پھر دوسرے پر برسیں گے اور پھر ایک دوسرے پر بھاری پڑھنے کی کوشش کریں گے ملک فریض خان جویہ صاحب ہیں جی وہ کہتے ہیں نون لیگ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی اے ٹیم تھی پھر نیازی یا نیازی مجھے اچھا نہیں لگتا وہ کہتے ہیں کہ مجھے نیازی نہ لکھا کریں تو نہ لکھا کریں امران خان لکھا کریں کسی کا نام لینے سے کوئی کیا ہو جاتا ہے بارال اب میں آئے امران خان پڑھوں گا نون لیگ پہلے اسٹیبلشمنٹ کی اے ٹیم تھی پھر امران خان نے یہ سیٹ سنبھال لی اب مریم کی مجبوری تھی تب ہی پیپلز پارٹی کے حوالے سے سیز فائر کیا اچھا ہوا جماعت نے کچھ سیکھا ماضی سے پی 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 اور نون لیگ مخالف جماعتیں اختلافات ہوتے رہیں گے ہاں یہ تو ہے یہ ایک ماضی ہے ساری جماعت ہوگا پی پلز پارٹی کا آغاز بھی جو بٹو صاحب کی سیاست تھی وہ عیوب خان سے ہوئی تھی یہ الگ بات ہے کہ بٹو صاحب نے پھر شہید بٹو نے جو عیوب خان کو انہوں نے ان کی حکمت کے خلافی تحریک چلا دی تھی وہ ایک الان چیز ہیں لیکن بارال کیونکہ پاکستان میں مارشلہ لگے رہتے ہیں تو پھر یا پھر وہ ایک انجنئر ڈیلیکشن ہوتے ہیں تو پھر ظاہر ہے اسی طرح کے سیاست دان آئیں گے جو کچھ نہ کچھ ارنجمنٹس کر کے آتے ہیں تو واقعی نون لگ پہلے تھی اس سے پہلے پیپلز پارٹی کیلئے الزام آتا تھا پھر اب پی ٹی آئی ہے تو یہ سیاسی جماعتوں کا ہے اور مریم نواز صاحبہ کی مجبوری نہیں ہے صرف پھر سیز فائر پیپلز پارٹی کی بھی مجبوری تھا جب مخالف مشترک ہو حکومت کو گرانا ایک تحریک میں چلنا ہو تو پھر مجبوریاں سب کی ہوتی ہیں جتنی مجبوریاں پیپلز پارٹی کی ہیں جتنی نون لی کی ہیں اتنی مولانا فضل رحمان کی اور اتنی سب کی بھی ہیں تو یہ نہیں ہے ہاں باقی وہ میں نے بات پہلے کہہ دی کہ جناب یہ سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خلاف ہوں گی کل کو جب عمران خان کو گراغنے میں کامیاب ہوں گی یا پھر جب ایک دوسرے کے عامنے سامنے لکھیں لڑیں گی تو پھر آپ دیکھئے گا ان کا لبوئے لے جائے ایک دوسرے کے خلاف اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ